اس کے بعد ایک عجیب حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ ایک ہوتی ہے روح ایک ہوتی ہے جان روح اور جان میں فرق ہوتا ہے دونوں میں فرق ہے ایک ہے روح اور ایک ہے جان اگر نباتات کے اندر ہریالی ہے تو نباتات میں جان ہے اس لئے پیڑ بڑھ رہا ہے اگر اس کے اندر زندگی نہ ہوتی تو بڑھتا کیسے اس کا مطلب ہے اس کے اندر جان ہے تو بڑھ رہا ہے لیکن اپنے ارادے سے نہیں بڑھ رہا ہے تو یہ روح نباتی ہے بڑھ رہا ہے مگر اس بڑھنے میں اس کا ارادہ شامل نہیں ہے یہ روح نباتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نباتات کے اندر بھی جان ہوتی ہے اور ایک روح ہوتی ہے ہیوان کے اندر پرندوں کے اندر درندوں کے اندر چرندوں کے اندر گدے کے اندر بیل کے اندر کتے کے اندر جان ہوتی ہے اس کو روح حیوانی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اپنے ارادے سے کام کرتا ہے اپنے ارادے سے کھاتا ہے اپنے ارادے سے پیتا ہے یہ روح حیوانی ہے اور ایک ہے روح انسانی روح انسانی آپ دیکھیں انسان بڑھتا بھی ہے ایک اور دوسرے اپنے ارادے سے کوئی کام کرتا بھی ہے حیوان روحِ نباتی بھی پائی گئی روحِ حیوانی بھی پائی گئی اور اس کے علاوہ ایک اور چیز اس کے اندر ہے شعور جو حیوانوں کو نہیں دیا گیا اس طریقے کا ایک خاص شعور جو انسان کو دیا گیا ہے نہ نباتات کے پاس ہے اور نہ حیوانات کے پاس ہے اور اسی وجہ سے انسان منتاز ہے تو اللہ فرماتا ہے جب انسان سو جاتا ہے تو جان باتی رہتی ہے روح نکل جاتی ہے جی یہ بیان فرمایا گیا کہ ایک ہوتی ہے روح ایک ہوتی ہے جان نید میں آدمی کی جان موجود رہتی ہے تب ہی تو وہ سانس لیتا ہے تب ہی تو اس کے دل کی دھڑکنیں چلتی ہیں صرف روح نکل جاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوا روح نکل جانے کے بعد انسان زندہ کیسے رہتا ہے جان کی وجہ سے اور روح کا رابطہ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تشریح ہے کہ روح جب خواب میں نکلتی ہے تو اس کا تعلق برابر بدن سے رہتا ہے جیسے سورج کی کرنے زمین پر آتی ہیں لیکن ان کرنوں کا برابر تعلق سورج سے رہتا ہے ایسے ہی روح جب نکلتی ہے تو اس کا تعلق برابر بدن سے رہتا ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کو موت دینا ہوتا ہے تو روح وہیں روک لیتا ہے آدمی مر جاتا ہے آدمی مر جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روح اور جان دونوں ایک ساتھ نکلتی ہے تو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے اور کبھی جان پہلے نکل جاتی ہے روح بعد میں نکلتی ہے کبھی روح پہلے نکل جاتی ہے جان بعد میں نکلتی ہے یہ ترقیب ہے اس کو ذہن میں رکھا جائے روح اور جان جب دونوں ایک ساتھ نکلتی ہے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روح پہلے نکل جاتی ہے جان بعد میں نکلتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جان پہلے نکل جاتی ہے روح بعد میں نکل جاتی ہے کہتے ہیں نہیں یہ ای ای جی کرانے کے بعد معلوم ہی ہوتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد کم سے کم تین منٹ تک اس کا دماغ زندہ رہ جائے تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ایک روح حیوانی ہے روح انسانی ہے اور ایک ہے جان ان دونوں کے اندر فرق ہے کبھی دونوں اس ساتھ میں نکلتی ہے انسان مر جاتا ہے اور کبھی ایک پہلے نکلتی ہے دوسری بات میں نکلتی ہے اور خواب کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جان موجود رہتی ہے تبھی سانس لیتا ہے یہ روح نکل جاتی ہے روح نکلنے کے بعد بھی وطن سے رابطہ رکھتی ہے اور جیسے ہی کوئی جگہ ہے فورا روح آپس لوٹاتی ہے آدموڑ کر کے بیڑی آتا ہے اسی آیت کریمہ کو پڑھ کر کے ایک سائنس دا ایمان لے آئے گا اللہ نے فرمایا اللہ نفسوں کو وفاد دے دیتا ہے ان کی موت کے وقت اللہ یتوفل انفس حینا موت واللتی لم تمت فی منامیہ اور ان کی بھی روح نکال لیتا ہے جو نید میں ہیں ابھی مرے نہیں ہیں جس کی موت مقصود ہوتی ہے روح نکلنے کے بعد میں اس کو روک لیتا ہے آدمی مر جاتا ہے اور اگر زندہ رکھنا چاہتا ہے اس روح کو چھوڑ دیتا ہے جگاؤ آدمی جاگ جاتا ہے